سلام علیکم سامن بیس جماعت الاخرہ اور تین جنوری ہے خبر کا عنوان ہے طالب علم کی مارپیٹ کا مسئلہ تھانے پہنچ گیا ہے البتہ تھانے میں ابھی تک باز عابطہ رپورٹ درج نہیں ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ہمیں ابتدائی اطلاع جناب شالم بزدھاروی مزفرنگر نے دی ہے اس کے بعد جمعہ تلمان نے ماشاءاللہ باز عابطہ پریس نوٹ جاری کیا ہے وہی میں آپ کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں جمعہ تلمان مزفرنگر کی بروقت کوشش سے دار العلوم وحف کا طالب علم محمد سعید آفیت کے ساتھ دیوبند پہنچ گیا ہے دو جنوری کی رات دس بج کر پینتاریس میٹ پر جمعہ تلمان دل مزفرنگر کے جنرل سیکریٹری قاری زاکر حسین کو بزریا میسیج خبر ملی کہ دہلی ہری دوار پیسنگر ریل گاڑی میں سوار دار العلوم وحف دیوبند کے طالب علم محمد سعید کے ساتھ کچھ شرارت یا ناثیر مذہبی کمیٹ کر اس کو مارپیٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں اس خبر کے ملتے ہی زیلہ جنرل سیکریٹری قاری زاکر حسین نے فوری طور پر آلہ افتران سے رابطہ کر کے صورتحال سے آگا کریا اور ایک وفد جس میں حافظ محمد اکرام شہر صدر جمعہ تلمان مزفرنگر مفتی محمد بلال محتمی مدرسہ حفظ القرآن سوجڑو محمد مزمبل قاری محمد صادق وغیرہ کے ہمراہ تھانہ ریل ویسٹیشن مزفرنگر پہنچی وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ٹرین مزفرنگر کروز کر چکی ہے جس پر انہوں نے تھانہ انچارج سندیب شرمہ کے ذریعے ریل ویسٹیشن تھانہ دیومند کو متعلق کریا ٹرین کے دیومند پہنچتے ہی ریل وی پولیسے دیومند نے طالبیل محمد صادق کو اپنی حفاظت میں لے لیا اس پورے معاملے کی جانکری جمعہ تلمان زیلہ سہرنپور کے جنرل سیکریٹری سید زہین احمد صاحب کو دی گئی جس پر انہوں نے جمعہ تلمان کا ایک وفد مولانا محمود قاشمی کی سرپرستی میں تھانہ ریل ویسٹیشن دیومند بھیجا اور طالب علم محمد صادق کو اپنی سپردگی میں لے لیا شرارتی اناثیر میں سے دو لوگ میرٹ ہی اتر گئے باقی ریل گاڑی کے دوسرے ڈبوں میں جا کر کہیں چھپ گئے جس کی وجہ سے کسی کی گریفتاری نہیں ہو پائی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں جمعہ تلمان زلہ مضفنگر کے جنرل سیکریٹری قاری زاکر حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ طالب علم کی سپردگی تک تھانہ ریل ویسٹیشن مضفنگر میں ہی موجود رہے تقریبا ساڑھے بارہ بجے طالب علم محمد صادق کو جمعہ تلمان زلہ سہرنپور کے کارپنان کے سپرد کرا کر واپس ہوئے اس موقع پر انہوں نے کہا آئے دن بسوں اور ریل گاڑیوں میں سفر کے دوران اس طرح کے معاملے پیش آ رہے ہیں خاص سٹور سے مذہبی شناخت رکھنے والے مسلم طالب علموں کو نشانہ بنا جا رہا ہے حکم اس کو چاہیے کہ وہ اس جانب متوجہ ہو اور مسافروں کے حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں اور جو لوگ ایک پلاننگ کے تحت ملک میں امن و امان کی فضاء کو مقدر کرنا چاہتے ہیں ایسے شرارت یا ناثر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے